بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 آپ کو بعض شکالتے ہیں آپ کو معلومہ اگ�� کرتے ہیں اور ان شاء اللہ آلہ آپ کے دوروں آپ کے لئے واقع سیکھتے ہیں کیوں کہ اوظائف عوراد؟ ہی نیسے نیسے رہے لیئے نیسے نیسے اولی پرسال اللہ علیہ و سالے مجھے رہے لیکن ان اولاد اور بازائف وہ اس میں سے بھی جب وہ statuteقی ب storyline پرزار کچھے دعالم صلی اللہ علیہ وسلمہ جو اوراد وظائف تھے اسی میں سے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اس لیے ضروری ہے آج ہمارے لیے کہ صبح و شام بلکہ ہر نماز کے بعد جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے وظائف تھے اس کو ہم عمل میں لائیں اس پر ہم پریکٹس کریں اس کو ہم پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ صبح اور شام کے بھی وظائف ہمیں پڑھنے چاہیے تو اس سے حاسدین سے نظرِ بد سے موزی جانوروں سے یا عزہ دینے والے انسانوں سے شر سے یا ان کے شر سے یا شیعتین کے شر سے جنات کے شر سے ان تمام کے شر سے انسانوں کے شر سے آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی محفوظ رہیں گے امن میں رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اور اللہ تبارک و تعالی کی امان میں رہیں گے so you know as jealousies too much nowadays lots of jealousy lots of حسد taking place so if you continue reading these دعا و اوراد و وظائف انشاءاللہ تبارک و تعالی you will remain in the protection of اللہ سبحانہ و تعالی that's why it's necessary to recite وظائف اورات and all this وظائف everything from quran and sunnah it's not any وظائف any اورات is out of practices of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم or the practice of Sahaba اکرام awliya اللہ it's everything we are going to present in your in your court and انشاءاللہ in front of you all practices of Sahaba رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and Masnoon دعا اورات is given by awliya Allah and Salihun انشاءاللہ تبارک و تعالی so first is you see the اوراد and وظائف whatever you make دعا اللہ سبحانه و تعالی says ادعوني استجب لکم ask me I shall grant you I will respond to your call I will give you and I will respond to your دعا I will respond to your call so دعا is very important and دعا when you make دعا there is a وظائف as well so firstly you know that دعا وظائف whatever comes is comes by the name of اللہ سبحانہ و تعالی اسماء الحسنہ the beautiful attributes صفاتی names of اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے جو صفاتی نام ہے وہ جو اسماء ہے اسماء الحسنہ ہے ان کے ذریعے سے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں مانگیں تو اسماء الحسنہ you can present for example i'll give you one beautiful حدیث of the Prophet صلی اللہ تعالی ایک بہت پیاری حدیث میں آپ سامنے پیش کروں گا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا دو قلمیں ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں پسندیدہ ہیں وخفیفتان علی اللسان اور پڑھنے میں بھی بہت آسان ہیں لیکن وثقیلتان فی المیزان لیکن میزان عمل پر بہت بھاری ہیں وہ دو جملے اور دو کلمیں کیا ہیں سرکار نے فرمایا سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم یہ دو کلمیں یہ ایسے مبارک کلمیں ہیں کہ پڑھنے میں بہت آسان کوئی زیادہ پندرہ سیکنڈ کے اندر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ دیکھیں کہ سواب اتنا ہے کہ اس کا میزان عمل پر بہت بھاری ہیں یعنی اس کا سواب اتنا ہے کہ میزان عمل سواب سے بھر جائے گا سبحان اللہ لیکن اس کے فوائد بے شمار ہیں امام اہل سنت آلہ حضرت اشاہ امام احمد رزا خان علی رحمت و رزان فرماتے ہیں کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان جو کوئی سو مرتبہ اس کو پڑے گا سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم و بحمد استغفر اللہ یہ چھوٹی ایڈیشن اس کے ساتھ بحمد استغفر اللہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان اس کو پڑے گا سو مرتبہ اول آخر تین تین مرتبہ در الشریف جس کو پڑھ کے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جتنا آپ پر قرض ہے سب ادا ہو جائے گا اگر آپ پڑھے گا اور آپ پڑھے گا سو مرتبہ اور آپ پڑھے گا اگر آپ پڑھے گا بعد فجر صلاح بعد سنت فجر اور فرد صلاح آپ پڑھے گا سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ العظیم و بحمد استغفر اللہ استغفر اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ سب اپنے پڑھے گا آپ رسک اور یہ ایک بہت وظیفہ اور امید نماز ہے امید 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 وظیفہ پہنچ وقتی آپ پڑھیں اور نمازیں ادا کرتے ہوئے پھر آپ وظائف پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کے فوائد نظر آئیں گے یعنی آپ کو وظیفے کے فائدے نظر آئیں گے ورنہ اگر آپ نمازی نہ پڑھیں اور وظائف پہ وظائف پڑھتے رہیں تو آپ کو کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا اس لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے نمازوں نمازوں کو اپنے وقتوں پر آدھا کرتے ہوئے پھر وظائف اور اور اوراد جو رسول اکرم نے بتایا ہے اس پر عمل کریں تو سب سے پہلے نماز اگر آپ پر قضائے عمری ہے تو آپ پہلے قضائے عمری بھی ساتھ میں عدا کرتے رہیں ہر نماز کے ساتھ ایک نماز آپ قضائے موسیقی